سانیہ موڈل ٹاؤن پر غیر جانبداد جی آئی ٹی تشکیل دی جائے گی سپریم کورڈ ریجسٹری میتاہر القادری کی درخواست پر سمات ہوگی عدالت نے پنجاب حکومت پولیس اور محکمہ پروسیکیوشن کو نوٹس جاری کر دی ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلے تازہ ترین تفصیلات سے سپریم کورڈ ریجسٹری میتاہر القادری کی درخواست پر سمات ہوئی اس حوالے سے مزید تفصیلات جانے گی عمر شاکر سے سپریم کورڈ نے سانیہ موڈل ٹاؤن کی تحقیقات کے لیے نے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنانے کی درخواست پر پنجاب حکومت پر سمات کی روزانہ کی بجائے ہفتے میں دو بار سمات کرنے کا حکم دے دیا ہے چیف جشس پاکستان جشس نیہ ساکر نیسار کی سنزاہی میں دو رکھنی بینچ نے سانیہ موڈل ٹاؤن کی متاثرہ لڑکی بسمہ کی درخواست پر سمات کی تو عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر تحرول قادری دوستم پر آگئے اور انہوں نے چیف جشس پاکستان کی عوام کی دادرسی کے لیے ایک دامات کو سنہرہ باپ کرات دیا تحرول قادری نے دلائل میں کہا کہ نئی جی ایٹی بنانا ضروری ہے کیونکہ جو پہلی جی ایٹی بنائی گئی تھی اس میں حکمران خود ملزمان ہیں اور غیر جانب دارانہ جی ایٹی سے انصاف کی کوئی توقع نہیں ہے عوامی تحریک کے سربراہ نے یہ عدالت کے روبرو یہ اطراط کیا کہ جی ایٹی نے اپنی مرضی اور منشاہ سے یک طرفہ شہادت پر ریکارڈ کی ہیں اور حکومتی دباؤ کی وجہ سے متاثرین حکومتی دباؤ اور خوف کی وجہ سے جی ایٹی کے روبرو پیش نہیں ہوئے لہٰذا عدالت جو ہیں وہ معاملے پر نئی جی ایٹی بنانے کیا جو ہیں وہ حکم دے جس پر عدالت نے تاؤلت آزی سے حصہ کیا جانب دار جی ایٹی تشکیل دی جائے بہت شکریہ عمر شاکر آپ کا